اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کی جو ہماری ڈش ہے وہ ہے آلو چکن آلو چکن نوملی ہر گھر میں بنتا ہے تو جو میرے گھر میں بنتا ہے میں آپ سے اس کی رشبی شیئر کروں گی تو آلو چکن ناشکل کرمی بہت ہے کوشش یہ ہوتی ہے بندی کی کہ جلد اپنا کچن کا کام ختم کرے اور گرمی کی وجہ سے جو ہے کسی سے کچن میں نہیں جایا جاتا تو ہم ایسی ریسپی بنا رہے ہیں جو ہماری جھٹ پٹ سے بن جائے ٹھیک ہے جی اب ہمیں اس آلو چکن کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سمپل سی ریسپی ہے اتنی کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آئیں جی ہم اپنے ریسپی کی طرف جلتے ہیں ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہیں ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن میرے پاس تین پاؤ چکن تھی تو میں نے یہ تین پاؤ چکن لے لیا ہے اور ڈیر پاؤ آلو لے لیا ہے اب کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرجی سے اور چار عدد میڈیم سائز کے ہم نے ڈیمانٹر لے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس ایک چمرچ اور ایک پیالی جو ہے ہمارے پاس چھوٹی والی وہ دہی کی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس سابت کرم مسالے ہیں جس میں لونگ الائچی تارچینی اور بڑی الائچی اور یہ ہمارے پاس فائید پیاز چار عدد پیاز کو میڈیم عدد پیاز ہوتی ہیں ان کو فائی کر لیا تھا اور اس طرح سے رکھ لیا ہے ہم نے اس کو ویسے بھی گرنٹ کرنا ہے تو میں نے اس کو پہلے سے ہی پیاز کو فائی کر لیا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے پسی بھی مچے کٹاوا دھنیا پساوا یا کٹاوا جو بھی آپ ڈالنا چاہیں نمہ کے حلوی ہے کٹاوا زیرا ہے اور یہ جیسے بہتری ہو گئی چلیں اب ہم نے اس کو پکانا کیسے ہے ہم اپنی جسپی کی طرف دبارہ سے چلتے ہیں اس کو ہم نے پکانا کیسے ہے بہت سان طریقہ ہے جھڑ پر سے بن جائے گی ہم نے چھولے پر رکھتی ہے چھولا آون کر لیا ہے ہم نے اپ ڈالنا ہے اس میں ایک کپ سے تھوڑا سا کم اوائل جو آپ یوز کرتے ہیں اوائل یا جی ویسے اوائل ہی ہم نے ایک کپ سے کپ سے تھوڑا سا کم ہم نے اوائل ڈالس میں اور اس کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے چکن شامل کرنے کے بعد ہمیں چکن شامل کریں گے چکن کو اچھی طرح پر پائی کر لیں گے چکن کو اچھے پر پائی کر لیں گے اوائل میں تاکتے ہیں ہم نے اپسے پائی کرنا ہے ہم نے ہمارے پائی intentar پائی ہو۔ ہمارے پاس چاہتے ہیں ہمارے پاس چار جگہ ہمارے پاس گئی ہے پہلے ہمارے پاس شامل کریں گے پھر ہم نے تماماٹا چامل کر دیئے ادھر لسن کے بعد ایک دوچھا مصن نے مکس کیا پھر ہم نے تماماٹا چامل کر دیئے مصن نمک چمچ شوٹ پھر ہم نے تماماٹا چکو بے مرچے شامل کیا ہے آپ اپنے حساب سے شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا بھون رہا ہے ہم نے جو دہی تھا جو ہمارا پچھا بھی آلی اس کو ہمیں گلینڈر میں ڈالا اور یہ جو پیاس ہے لالکیاں ہمارا پیاس ہے ہم نے یہ بھی اس میں شامل کر دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پیس لیں گے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے چھوڑا سا دیکھیں یہ جائسل جویتری بھی کھول تھوڑی سی بہت نیگیں ڈالیں گے ورنہا بہت تیر ہو جائے گا بھی کھول دو سکتی کے ساتھ کریں ہم نے اس میں شامل کرنا ہے جائسل جویتری اور یہ ہم نے جو پیاس اور دہی کو جو پیس لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کریں گے ہم نے سارا مسالہ اچھے سے مون ہے اچھے طریقے سے مون لیں گے ہم نے مسالہ ڈالا تھا ٹیمارٹا ہے جو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ہم نے ہم اوپر آ گیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے بہت نمک اور مرچ ایک چمچ مرچ ایک چمچ مرچ ڈال کریں اب اس میں ہم نے آلو شامل کر دیا ملتا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ہمیں اس کو زیادہ نہیں بوننا اور سیزا چمچ آپ نے لینا ہے کیونکہ چکن جو دوسرے طریقے کے سارن والا چمچ ہو جائے اور پوٹ جاتے لیے چکن بوننے سے تو ہمیں اس طرح سے سیزا والا چمچ لینا ہے جب ہمارا سارن بن جائے گا تو ہم اس سمچ کو ہٹا دیں گے اب ہم نے اس میں دھائی کب جو ہے پانی شامل کرنا ہے تاکہ ہمارا جو چکن ہے اور صوری چکن ہوتی ہے وہ آپ اپنی مرضی سے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ آپ نے پتلا رکھنا ہے یا بہت گاڑا رکھنا ہے وہ آپ کی اپنی چوائی سے آپ اسے ساپ سے رکھنا ہے میں تھوڑا سا پانی آدھا کپ اور اس میں ایک کپ اور شامل کروں گی کیونکہ ابھی سے ہی تھوڑا سا گاڑا ہو رہا ہے تو جب یہ پکے گا آلو گلیں گے تو بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا ہمارے آلو گل جائیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہری مرچے تھی جو بھی آپ کے بعد باریک ہو مرچیاں جو آپ کو پسند ہو وہ بھی آپ اس میں شامل کر دیں یہ دیکھیں ہمارا فالن جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اب میں نے چولہ بند کر دیا تھا دو تین منٹ پہلے اور اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے پساوہ گرم مسالہ نمک ہو کر آپ اپنے ساپ سے چیک کر لیجئے گا بلکل تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ گھر کا پساوہ ہے یہ میں ساری چیزیں اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی یہ والا سالن آپ درو ٹرائے کیجئے کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت زیادہ خوشبو تار بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں اس کو ہم ڈشاؤٹ کریں گے کہ میں آپ کو دکھا دے جو ہمڈی بھی اس طرح سے ہم اس کو ڈش میں نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا آلو سکن کا جو سالن ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا بنتا ہے انشاءالہ آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اوکے جی تینکیو اللہ حافظ پھر نیکس مرسیبی کے ساتھ ملیں گے آپ سے انشاءاللہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے اوکے جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں 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 موسیقی